بھٹی صاحب پی ایم ایل این نے یہ اسیوم کر لیا ہے کہ اب کوٹ وہی ہے انصاف پہ چلنے والا جو نواز شریف صاحب کو انصاف اس طرح دے کہ وہ ہر کیس سے بائزت بری ہو جائے کیا جملہ کہہ گیا میں لیکن بہرحال جی بھٹی صاحب واہ واہ اس پہ واہ واہ اور یہ یہ جملہ میں اور آپ دونوں منیب شیخ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ایڈوکیٹ آپ ایڈوکیٹ قانونی پہلوان ہمارا جی 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 آپ نے وہ کہا نا کہ شاہی قلعہ میں ہیلیکاپٹر اترے گا اور پھر وہاں سے جائیں گا تو جائیں گے وہ ہے نا کس شاہ کی آمد ہے کہ شاہی قلعہ کام پر رہا ہے شیخ سنیے واہ واہ کس شاہ کی آمد ہے کہ شاہی قلعہ کام پر رہا ہے کس شاہ کی آمد ہے کہ پورا عدل ہی ہام پر رہا ہے واہ واہ میرے محبوب قائد اور اس دن میں اپنی نگران حکومتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ علاقے بتا دیں جہاں ہم جیسے عام عوام آ جا سکیں کوئی سعودہ صلف لے کے لینا ہو کوئی ایمرجنسی ہو اور ہو سکتا ہے اس دن میں لاہور میں ہوں شاہی قلعہ کا وزرڈال اخلی جائے گا بٹی صاحب شاہی قلعہ کا وزرڈال اخلی جائے گا آپ کو شیڑ خانی کیا آتیا مجھے اس وقت آ ہمیں اہد کامران شاہد میں زندہ مجھے شاہی قلعہ کی سہر مت کرائیے اوپر والی سہر تو پھر ٹھیک ہے وہ پیپلز پارٹری والوں کی جو سیونٹیز میں نیچے والی سہر ہوتی تھے اللہ ماف کرے تو بٹی صاحب پھر اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو انصاف کیا ہے تحریک انصاف کے لیے کیا ہے انصاف ارپی ایم الان کے لیے کیا ہے انصاف آئندہ دنوں میں کیا آپ انصاف صاحب جو تھے وہ ہمارے ملک سے کب کے جا چکے ہیں انصاف صاحب تو یہاں اب نہیں رہتے وہ دفن ہو چکے ہیں آپ کا ایک سوال بڑا مزے کا تھا کہ عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے اور لیکن اس سوال کو اگر تھوڑا سا ٹرن کریں تو عمران خان صاحب کو کیا سوچنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے میرا خیال ہے سوچنا چاہیے کہ قومی اسمبلی سے نہ نکلتے صوبائی اسمبلیاں نہ توڑتے اور اس لڑائی میں نہ پڑتے جس میں ہار جوڑائی وہ جیت نہیں سکتے تھے یہ عویس صاحب سے پوچھ لیں عویس صاحب کو ایسا پشتاوہ ہو سکتا ہے عمران صاحب کو کبھی بھی مطلب یہ کہ سیاست کے ٹی ٹوئنٹی سیاست کے ٹی ٹی ٹوئنٹی نہ کھیلتے زبادہ عویس صاحب کوئی پشتاوہ ہو سکتا ہے یا عمران خان ایک ایسی ذات ہے تحریک انصاف کے لیے اور اپنے خودوں کے لیے کہ وہ پشتاوہ سے مبرع ہے پشتاوہ تو انسانوں کو ہوتا ہے ان کو نہیں ہو سکتا نہیں دیکھئے جو غلط پولیسیز یا غلط جو ہے بعض وقت جو وقت کے فیصلے جو ہیں غلط ہو جاتے ہیں انسان ہے اور اس میں کہا جاتا ہے نا تو یہ اپنی جگہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دو تین جو میجر آپ نے گرائی ہیں جو غلطیاں یہ اگر نہ ہوتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب جب حالات کو قدرت کو منظور ہی ایسا تھا کہ یہ معاملات اس طرح سے چلنے ہیں یہ ایونٹ اسی طرح سے انفورڈ ہونے ہیں تو وہ ہوئے ہیں اب یہ ان کی غلطی تو اپنے جگہ ہے اس کو جو ہے میں اگر کہہ بھی دوں گے غلطی نہیں ہے تو میرے کہنے سے تو وہ احمد بھائی مدلی نہیں جائے میرے پیارے بھائی میرے پیارے بھائی یہ دنیا اللہ اللہ قرآن رسول بتاتے ہیں یہ دنیا دار العمل ہے اس میں جو بھو گے وہ کاٹو گے سارا کچھ قدرت پہ نہ ڈالیں بلکل ٹھیک دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ایک وقتی قدرت ہے میں قدرت پہ نہیں ڈال رہا میں قدرت پہ نہیں ڈال رہا میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایونٹس جس طرح سے انفورڈ ہوں ہیں اس میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ اپنے جگہ موجود ہیں میرے کہنے سے بدل نہیں جائیں بلکل ٹھیک بریک کے بعد نہیں نہیں ایسا فرمایا فرمایا ابھی میں دوسری بات یہ کہہ رہا تھا ابھی دوسری بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ جی رات کو عدالتیں کھلتی ہیں تو عدالت رات کو تو کھلی تھی اگر تو وہ تو شمیہ شہباز شریف کے لیے کھلی تھی رات کے اندہ میڈ نائٹ جو ہے کوٹ کھولے کھولے گئے تھے اور وہاں پہ وہ جب پٹیشن جب یہ یہ میٹر ہوا سن پوائنٹ آگیا آپ گا اس میں بخاری صاحبہ دو ہزار گیارہ میں بیسکلی مونس الہی صاحب جو تھے ان کو ان کی پہلے گرفتاری بھی ہوئی تھی پھر ان کی بیل بھی ہوئی تھی یہ آپ چیک کر لی جیگا اور دو ہزار گیارہ میں جو آپ اینی سی ایل کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان کے والد جو تھے وہ ڈپٹی پرائی میسٹر بن گئے تھے پھر تو وہ بری ہو گئے پھر تو وہ پوچھنے والے کوئی نہیں تھے کوئی یہاں پہ طاقت کے توازوں کے ساتھ فیصلے ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے رزدیک آپ چیک کیجئے گا وہ جو آپ اینی سی ایل کیس کہہ رہی ہیں اور یہ معاملہ ہے دو ہزار گیارہ کا اس میں وہ بری بھی ہوئے اس سے پہلے ان کی بیل بھی ہوئی وہ گرفتار بھی ہوئے تھے وہ ایزا اکیوز گرفتار ہوئے تھے لیکن وہ کنوکٹیڈ نہیں تھے حضمہ صاحبہ آپ چیک کر لی جیگا میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں جی میں دو ہزار تیرہ کی بات کر رہے ہیں دو ہزار تیرہ تک ان کا معاملہ گیا ہی نہیں نا دو ہزار تیرہ میں نہیں ہوا ان کا معاملہ سر سن لے نا سر سن لے چلے آپ بتائیے ان کی اپیل کی بات ہو رہی ہے جو آخری ان کی اپیل تھی اس کی بات ہو رہی ہے میری گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ رات کو شباز شریف کے لیے نہیں کھلی تھی وہ آئین کے لیے کھلی تھی اور جس کا انہوں نے تحفظ کی قسم کھائی بھی تھی اور اس کے بعد ان ججوں کے ساتھ اس بینچ کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا اور کیا نہیں اس پر بات کر لیتے